آپ بلکل اکلیش دیکھئے میرے ساتھ جمعیت علمہ ہند کے ادھیکش مولانا محمود مدنیہ مدنی صاحب اتر پردیش میں مدرسوں میں پڑھنے والے جو بچی ہیں ان کے لیے ایک بڑی راحت سپریم کورٹ کی طرف سے دکھتی ہے مدرسہ ایک کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ساویدھانک مانا ہے آپ کی کیا پردیگ جی تو ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ تتھیوں کے آدھار پر نہیں تھا بلکہ در بھاگ پون ہے بہت سارے اور خود سپریم کورٹ نے بھی دو دن پہلے اس کے اوپر ٹپنی کی ہے کچھ چھوٹی کورٹوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑے کئی مرتبہ غلط اس پر ہوتے ہیں اور انصاف نہیں مل پاتا ہے لوگوں کو تو ہم تو اس کو ایک اچھا فیصلہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کا ہوئے کیونکہ یہ ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ایکٹ بناوا ہے یہ صرف مدرسے کے لیے نہیں ہے اس میں گروکلز بھی شامل ہیں بہت سارے الگ الگ کمیونٹیز کے انسٹیٹیوشنز شامل ہیں تو لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ سب کے لیے ہے اس میں ایک چھوٹا سا پارٹ مدرسے کا بھی ہے تو اس کی ہم ویلکم کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک جو فازل کی ڈگری ہے یا کامل کی ڈگری ہے اس کو بھی سپریم کورٹ نے منع کر دیا ہے کہ وہ مدرسہ نہیں دے پائے گا یعنی بارہ تک کی پڑھائی جو ہے وہ وہاں پر ہو پائے گی اس کی تفصیل جب آئے گی جب پتہ چلے گا کہ کن کن چیزوں میں کیا کیا ہو رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی رائے ہم مجموعی طور پر اگر ہم اور آل دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو خارج کیا گیا ہے اب باقی بات تو پھر اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے جن فیکس پر ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا مندی صاحب وہ فیصلے کیسے دیکھ رہے ہیں مندی صاحب آپ اچھا ہاں ہاں اچھا ایک مندی صاحب ایک چیز یہ بھی بس جانا چاہیں گے یو پی کے مکہ منتری آدھتنات کے اوپر ہم آپ کا کومنٹ چاہیں گے تو دیکھیں یہ ہیں مندی صاحب جنہوں نے صاف طور پر ویلکم کیا ہے سواغت کیا ہے اس فیصلے کا جس کو سپریم کورٹ نے مجو مدرسہ ایک کو سویدھانک مانا ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی